ناروال میں وزیر داخلہ حسن اقبال کے جلسے میں فائرنگ ہوئی ہے اہم ترین قبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ ناروال میں وزیر داخلہ حسن اقبال کا جلسہ تھا اور اس جلسے میں فائرنگ ہوئی ہے آپ اپنی ٹیولی ویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ پولس کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے ناروال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ وزیر داخلہ احسن اقبال کے جلسے میں فائرنگ ہو گئی وزیر داخلہ احسن اقبال ناروبال میں جلسہ ان کا اور اس جلسے پر فائرنگ ہوئی ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں موقع پر کیا صورتحال ہے فائرنگ کرنے والے افراد کی بارے مطال رہے جا رہا ہے نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے اس بارے میں مزید جانیں گے یاسر ارفات ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر ارفات موقع پر کیا صورتحال ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا بتا رہے ہیں احسن اقبال صاحب کو نشانہ بنایا گیا ہے اور انہیں گولی لگی ہے اور یہ بھی بتائیے موقع سے کیا اطلاع داری ہیں حملہ آور فرار ہو گئے وہاں پر کیا معاملہ پیش آیا پولس تھی سیکیورٹی تھی یہ باری پولس کی باری لپنی موقع پر موجود تھی پولس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے فائرنگ کرنے میں اپلاہ کو گرہ پار کر لیا ہے اور اسے ناملوم نکام پر ملکہ دیا گیا ہے اور یہ کہاں تک پہنچ پایا تھا حملہ آور اس بارے میں معلوم ہوا ہے گولی ان کے بازو پر لگی ہے یہ بلکہ کیا آسین وفاقی وزیرا داخلہ کا جب تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو اسی طرح ایک ناملوم شخص ان کے سامنے آیا اور سامنے آیا تو اس نے پسٹل سے نکال کر بلٹ سے فائر کر دیا ابھی ایک ہی فائر ہوا تھا کہ جو فائر ان کے آسین ایک بازو زیرا داخلہ کے بازو پر لگا اسی طرح جو سیکیورٹی کی آل پاروں نے اس بندے کو ناملوم بندے کو جس نے فائرنگ کی تھی اس کو اسی وقت سے گرفتار کر لیا وزیرا داخلہ آسین ایک ہسپیٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ابھی اتدائی اسکیٹمنٹ چھڑ رہا ہے ایمیچنسی ہسپیٹل میں دکروں کی سیکیورٹی کی سیکیورٹی کی موقع پر تون چکی ہے یاسر فائر کتنی بڑی سیکیورٹی تھی اس جلسے کے لیے جلسہ گاہ کی سیکیورٹی وزیرا داخلہ ہیں ان کی اپنی سیکیورٹی پھر جلسہ گاہ کو جانے والے راستوں پر سیکیورٹی بندوبست انتظام کیا تھا یہ بھی بتائیے ہمیں جو روٹین میں وہ فاقی زیرے داخلہ کی آسین اکبال صاحب کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ تو وسیر تعداد میں ہوتی ہے لیکن چونکہ مطلقہ وزیرا داخلہ ناروال ون ان سیمن ہرکے کے ہیں اس لیے ان کی عادت ہے وہ روٹین ہے کہ وہ اپنے چونکہ یہاں پہ جو ووٹر ان سے عام ملنے کے لیے سامنے کل جاتی ہے اس لیے سیکیورٹی بندوبست ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے لیکن سیکیورٹی بھی بڑی طرح وہاں پر موجود تھی اور یہ ڈسٹرک ہاسپیٹل پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہے یہ جو جگہ ہے کنجرور یہ کتنا دور ہے اس مقام سے ناروال تھی یہ قریب پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ناروال میں پہنچنے میں ہاپن اور مطلب آدھا گھنٹہ لگا ہوا مزیر داخلہ سے ناروال تھی کیونکہ موقع پر موجود تھا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہوں گے خوٹنگ میں بھی کہ تب مزیر داخلہ سے ناروال تھی سیکیورٹی کی باری سپیدار موقع پر موجود تھی ان کو ایمیٹنسی میں شپ کیا گیا ٹھیک اور یہ بھی بتائیے کہ ان کے دائیں بازو پر گولی لگی بائیں بازو پر گولی لگی ٹھیک وفاقی وزیر داخلہ کی بائیں بازو پر فائر لگا ہے ابھی جو دکٹر بتا رہے ہیں چونکہ وہ خطرے سے پاہے رہے ہیں لیکن چونکہ ابھی کسی بھی ناملوم افراد پر نامیڈیا کو کسی بھی افراد اندر جانے سے منع کیا گیا ہوا ہے انہیں ہسپیٹل کو لگ کر دیا گیا ہے سیل کر دیا گیا ہے کوئی مریض اندر نہیں جا سکتا دروالے سارے بند کرتی ہیں دکٹر موقع پر وجود ہے جو گلی لیلے داخلہ سے نکبال صاحب کا جو چیچمنٹ کر رہے ہیں ابھی اس میں تائم لگے جا جب تک دکٹر ہم نے کچھ بتا نہیں دیتے یاسر یہ بتائیے ایک ہڑبانگ کسی صورتحال ہوگی اتنا بڑا واقعہ پیش آیا جھلک دیکھ پائے آپ دیکھ پائے اس حملہ آور کو پولیس نے فائدور پر گرفتار کر لیا کوئی اس کی جھلک کیمرے میں قید ہو پائی نہیں بھی چونکہ ظاہر آئیتی اس وقت ہمیں جو ایمرجنسی اطلاع ملیوں کہ چونکہ ٹی ایچ کے ہوسپیٹل میں وہ واقعی وزیر داغلہ صاحب پہنچ چکے ہیں ان کو فائر لگا ہے ہمیں اسی وقت جلدی سے چونکہ وہ مطلب دی ایچ کے ہوسپیٹل میں پہنچے اس وقت ہمیں جو واقعی وزیر داغلہ صاحب ہیں وہ ہوسپیٹل میں نہیں پہنچے تھے کیونکہ ہم پہنچے اس کے بجل پائی منٹ کے بعد وہ واقعی وزیر داغلہ صاحب پہنچے ہیں چکڑیٹی کی رکھی تداری میں چکڑیٹی پہنچ چکی تھی یاسر آپ میرے ساتھ کی دیکھئے اپنے ناظرین کو ہمیں اس وقت دکھا رہے ہیں ایمبیلنس ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمبیلنس ہے اس سے اتارا گیا ہے اسٹریچر پر ڈال کر ہوسپیٹل کے اندر لائے جا رہا ہے سفید رنگ کے لباس میں شلوار قمیز میں وزیر داغلہ احسن اقبال اور گولی لگی ہے ناروال سے کچھ پندرہ کلومیٹر دور کنچنور کا علاقہ جہاں پر جلسہ تھا اور اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے یاسر ارفات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے بائیں بازو پر گولی لگی یہ بہت تشبیشناک ہے حملہ آور نے جو انہیں نشانہ بنایا ہے گولی ان کے بائیں بازو پر لگی ہے یہ زیادہ سیریس ہے اس لیے کہ دل اسی مقام سے قریب ہوتا ہے یہ کوشش گولی مارنا ہی جان لیوا ہے لیکن اللہ تعالی نے کرم کیا ہے وزیر داخلہ اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں شدید زخمی ہوئے ہیں لیکن اب اطلاعات جا رہی ہیں کہ ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے سٹیبل کنڈیشن ہے ان کی مستحقم حالت ہے ان کی فوری طور پر انہیں منتقل کیا گیا تقریب پندرہ کلومیٹر دور ناروال سے کنجرور کا علاقہ اور انہیں فوری طور پر ڈسٹرک اسپتال منتقل کیا گیا یاسر کیا اطلاعات آئیں اسپتال سے اور کیا مناظر یہ جو ہماری ایک کیمرے نے محفوظ کیا ہیں اس کے بعد کیا مناظر دیکھئے آپ نے جب میں نے آپ کو بتایا تہلے بھی کہ جب میں یہاں پہ گسٹیب ہاؤسپیٹل میں موجود تھا اس وقت دن منٹوٹو کی گاری جو ہے جو آپ کی وزیر داخلہ آتن ایک بار تو لے کر آئی جو 24 نیوز کی جو کیمرے نے پوٹیج کو مطلب سیف کیا وہ آپ پوٹیج میں دیکھ کرتے ہیں تو وہ باری وزیر داخلہ سپیز ہم دوبارہ یہ مناظر اپنے ناظرین کو دوبارہ دکھائیں گے شروع سے دکھائیں گے اور جس وقت ایمبیلنس داخل ہو رہی ہے ہاؤسپیٹل میں جس وقت اسٹریچر داخل ہو رہا ہے اس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے کنڈیشن الحمدللہ اتنی بہتر ہے کہ احسن اقبال صاحب کا سر اٹھا کر ایک بار دیکھنے کی کوشش کرنا یہ بتا رہا ہے کہ حملہ آور نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی لیکن جو ہے وہ اس وقت خود بھی اس گولی کی لگنے کے باوجود ہاؤسپیٹل میں داخل ہوتے وقت بھی ہوش میں ہیں اپنے ہوش و حواس میں ہیں اور سر اٹھا کر ایک لمحے کو جب یہ اسٹریچر داخل ہوگا ہاؤسپیٹل کے اندر آپ اس لمحے میں اب اس لمحے میں جو آپ سے چند سیکنڈز کے بعد آپ کے سامنے ہوگا آپ دیکھ سکیں گے یہاں سے اس مقام سے اس گیٹ سے جب اسٹریچر داخل ہوگا ایک لمحے کو آپ ان کا اٹھتا ہوا سر بھی دیکھ پائیں گے الحمدللہ کنڈیشن اسٹیبل ہے یہ آپ دیکھئے ایک لمحے کو اٹھتا ہوا ان کا سر کنڈیشن اسٹیبل ہے اور ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے بائیں بازو پر ان کے گولی لگی ہے اور ایکسکلوسیف مناظر ہیں 24 نیوز ایج تی کی سکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے کیمرہ بننے نے محفوظ کیا یاسر آپ مزید بتا رہے تھے اس بارے میں جو ابھی آدھا کہیں جائے پہلے کی بات ہے وفاقی وزیر داخلہ آسن اقبال پنجرور میں اہمی حصر سماع سے خطاعت کر رہے تھے کیونکہ الیکشن قریب قریب ہے تو کیونکہ جو انتخابات کے معاملے میں جو سیاسس کے معاملے میں کمپین کے معاملے میں وفاقی وزیر داخلہ سے کچھ پہلے میں ہم نے جو ہے ایک میڈیا ٹاک بھی کی وفاقی وزیر داخلہ تھی لیا تھا کہیں جائے پہلے کی بات ہے صحیح یاسس رفات ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اپنے ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں نارو وال سے انتہائی تشویشنا کے اطلاعات ہیں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا جلسہ نارو وال سے ان کے آبائی شہر سے کچھ فاصلے پر تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر کنجنور میں جلسہ اور آپ اس وقت جو منظر دیکھ رہے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑی سے سفید لباس بلیک ویسٹ کوٹ میں احسن اقبال صاحب کو اس سٹریچر پر اس لیے کہ اس جلسے میں احسن اقبال صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی حملہ آور اپنی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو لیکن الحمدللہ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اطلاعات آ رہی ہے کہ گولی ان کے بائیں بازو پر لگی ہے بعض اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ گولی نے ان کے پیٹ کے بائیں حصے کو چھوا ہے پسلیوں کے بائیں حصے پر اس طرف لگی ہے گولی لیکن ابھی اس بارے میں مصدقہ اطلاعات آنا باقی ہیں بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اس منظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ گولی لگنے کے بعد کموبیش گولی لگنے کے بیس پچیس منٹ بعد اسپتال میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ہوش میں ہیں اور اس منظر کو دیکھ رہے ہیں ہوش و حواس میں ہیں ایک لمحے کو ان کا اٹھتا ہوا سر اپنے گرد و پیش کو دیکھنے کی کوشش یہ بتا رہی ہے کہ حملہ آور نے ان کی جاننے نہیں کی کوشش کی تھی لیکن اللہ رب العزت نے ان کی زندگی لکھی ہے وہ محفوظ رہے ہیں اس حملے میں اور ان کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے یہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپٹل نارووال کے مناظر ہیں جہاں پر آپ اس وقت ایک ہنگامی حالت کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں احسن اقبال صاحب کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا جا رہا ہے سیکیوریڈی گارڈز اور ان کے رفقہ ان کی سیاسی ٹیم ان کے ساتھ دوڑتی ہوئی ایمرجنسی کی جانب اور ہنگامی حالات میں احسن اقبال صاحب کو منتقل کیا گیا ہے